انڈین مسلم لیگ کے راشتری نے تحاجی غلام محمود بنناتوالا کو دی گئی راجع قیدت بنناتوالا کی باروی برسی پر امراضی میں مسلم لیگ نے مریضوں کو فل وطرن کیے امراضی دلہ مسلم لیگ اور یوت لیگ نے ایرون وڈفرین اسپتال میں بھرتی مریضوں کو فل وطرن کیا اور اپنے راشتری نے تحاجی غلام محمود بنناتوالا کو قراجع قیدت پیش کی مسلم لیگ کے سنستا پک ادھیکش رہ بنناتوالا نے مسلمانوں کو ایک پیرر فارم دیا ہے جو راجع نیتی پارٹی سے بھارت میں ایک پہچان بنائی آج امراضی میں مسلم لیگ کے کارکرتاؤں نے بنناتوالا کی برسی سماس سے وقر منائی آج مسلم لیگ کے کارکرتاؤں کے ساتھ یوت لیگ اور دوسری سنگٹناوں کے کارکرتاؤں بھی شامل رہے کازی نیوز ٹوینٹی فور نیوز بیرو ہمراوکی بھارت کے راجع نیتی کے سب سے محصول سخشیت تھی مسلم کارکرتاؤں کے اندر جو کہ دو بار ممبئی سے آمدار اور سات بار سمسک کے اندر خاندار رہ چکے ہیں بناتوالا صاحب کی قربانیاں اس دیش کے لیے اس سماس کے لیے بہت اہم ہے اور انہوں نے ایسے ایسی قربانیاں دیئے ہیں ایسے ایسے وقت پر جیسے امرجنسی کے حالات ہو جس طریقے سے ڈرس بندی کا ماحول ہو اس میں مسلمانوں کے جو خلاف میں جو سرکاریں جو شاجی سے رچتی تھی ہے جو پرستاول آدھے تھے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہنے والی سکسیت بناتوالا صاحب کی بھی ایسی سکسیت کو ہم آج ان کی برسی کے موقعے پر یاد کر رہے ہیں اور ان کے برسی کے موقعے پر ہم جس طریقے سے کوویڈ ڈائنٹنگ کا طور چر رہا ہے ہسپیٹل ڈاؤ خانوں کے اندر حالات خراب ہے لوگوں کے پاس کھانے دینے کا سامن نہیں ہے اس وقت میں برناتوالا صاحب کی برسی کے موقعے پر ہم آج ہم پھوٹ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے آج انڈین یونین مسلم لیگ کے ایک مشہور لیڈر ایم برناتوالا صاحب مرہوم ان کی آج باریوی برسی کے موقع پر امروتی شہر انڈین یونین مسلم لیگ اور یوت مسلم لیگ کے جانب سے انڈین ہورسپیٹل میں بریضوں کے لیے فل وطرن کا کارکام رکھا گیا ہے اس موقع پر جیم بناتوالا صاحب مرہوم کے برسی کے موقع پر میں یہاں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ ایسی شخصیت گزری ہے مسلم سماج کے لیے جس نے بھارت دیش کے آزدی کے بات سے لے کے آج تک مسلمانوں کے حق کے لیے اپنی آواز کو بے باگ رکھا اور مسلمانوں کی بات کو ہمیشہ سنسد میں اٹھایا کئی ایسے موقع آئے جو بڑے مسلم مسائل مسلم سماج کے لیے کھڑے کیے گئے تھے لیکن مرہوم جیم ورناتوالا صاحب نے اپنی بے باگی سے اس مسئلوں پر بے باگ ہو کر سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات رکھی اور مسلم سماج کے حق میں ہمیشہ آواز کو بلند رکھا ہم ایسے مرہوم ایسے لیڈر کے لیے خراج حقیقت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح مسلم سماج کے لیے بھی آنے والے دنوں میں اور آنے والے بھوشے میں ایسے مسلم پیدا ہو اور جیم ورناتوالا صاحب کی طرح بے باگی سے بولنے والے پیدا ہو